اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کبھی کبھی زندگی میں ایسی تبدیلیاں آتی ہیں کہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں کچھ دکھ آتے ہیں ان دکھوں کی وجہ سے ہم اللہ عز و جل کے قریب ہو جاتے ہیں اور اس قربت میں انسان کبھی کبھی اتنا آگے بھی چلا جاتا ہے کہ درجہ ولایت تک پہنچ جاتا ہے اور کبھی کبھی انسان کی زندگی میں ایسے اچھے موقع آتے ہیں کہ ان اچھائیوں کے سبب وہ رب کی طرف رجوع کرتا ہے ہر ایک کا معاملہ جدا ہوتا ہے آج بات کرتے ہیں حضرت مالک بن دینار کی اور ان کی توبہ کی اور اس بحسوم بچی کی جس نے انہیں ایک صحیح راستے پر ڈال دی حضرت مالک بن دینار سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی توبہ کا کیا سبب بنا تو کہنے لگے پوچھنے والے کیا پوچھتا ہے میں تو ایک شرابی آدمی تھا اللہ اکبر اللہ اکبر یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کی بڑی بات ہوتی آج ہم اور آپ حضرت مالک بن دینار کا نام رحمت اللہ علیہ کے بغیر نہیں لکھتے نہ کتابوں میں نہ گفت و شنید میں لیکن وہ مالک بن دینار یہ بڑے لوگ اپنے بارے میں خود بتاتے ہچکچاتے نہیں ہیں کہتے میں شرابی آدمی تھا اس کی وجہ کیا ہوتی ہے یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ ایک تو ہم میں یہ قبر نہیں ہے کہ اپنا وہ حال جو سب کو پتائے اسے چھپاتے پھریں دوسرا یہ کہ جو رب کی راہ میں نکلتا ہے چاہے اس کا ماضی کیسا ہو جو اللہ کی یاد میں نکل پڑتا ہے توبہ استغفار کر کے اپنے رب کے راستے کو پھر اللہ عز و جل اس کو بہت عالی مقام عطا فرماتا ہے اسی کو قرآن میں بھی میرے رب نے کہا کہ وہ جو ہماری خوج میں نکل پڑتے ہیں جہادو فینہ جو ہماری خوج میں نکل پڑتے ہیں لنہ دینہم سبولنا پھر ہم انہیں ہدایت دیتے ہیں صحیح راستے کی طرح تو یہ نکل پڑے تو بہرحال کہتے ہیں میں شرابی تھا ہر وقت شراب خوری میں ڈوبا رہتا تھا میں نے ایک بہت حسین خوبصورت لانڈی خریدی اور اس سے خوب مجلس کی اس سے میری ایک بیٹی پیدا ہوئی اس سے مجھے بہت محبت ہو گئی جس وقت وہ بچی پاؤں پر چلنے لگی تو میرے دل میں اس کی الفت و محبت اور زیادہ ہوتی چلی گئی یہ وہ لوگ سمجھ رہے ہیں جو اولاد والے ہیں جنہیں اپنی اولاد سے محبت ہے جو میں کہنے جا رہا ہوں نا آپ سے اس کو غور سے سننا اور اکثر یہ ہوتا وہ کہتے کہ جب میں شراب لے کر بیٹھتا تو وہ میرے پاس آتی اور مجھ سے چھین کر میرے کپڑوں پر گرا جاتی لیکن میں اس کی ان چیزوں کا برا نہ منا وہی غور کرتا تو آگ بگولہ ہو جاتا لیکن اس سے تو مجھے ایک خاص محبت تھی اولاد تھی نا میری اللہ اکبر لیکن میرے رب کی کرنی یہ ہوئی ہے کہ جب وہ پورے دو برس کی ہوئی تو اس کا انتقال ہو گیا میں اس کے رنج و صدمے میں بالکل تباہ ہو گیا یہ جملہ کہنا آسان ہے جن پر گزرتی ہے نا وہ جانتے میرے پاس جس طرح میسیجز آتے ہیں آپ لوگوں کے جنہوں نے اپنے ننے بچوں کو کھویا ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے رولا دینے والے ہوتے ہیں میں رو پڑتا ہوں اللہ اکبر اللہ کو صبر جمیل عطا فرمائے تو وہ بھی کہتے ہیں مالک ابن دینار میں تو بالکل تباہ ہو گیا کسی شہر میں دلی نہیں لگتا سارا وقت اس کی یاد ستاتی رہتی پھر شابان کا مہینہ آیا آدھا مہینہ گزر گیا اتفاق سے جمعے کی رات آئی یعنی وہ جو جمعے رات اور جمعے کے درمیان کی رات ہوتی ہے کہتے ہیں میں شراب میں مست ہو کر سو رہا تھا عشاء کی نماز بھی قضا کر دی ہوش ہی نہیں تھا اس لیے تو رب نے منع کیا ہے نا شراب پینے سے کہ جو شراب پی کے دھت ہوتا ہے وہ غافل ہوتا ہے اور جو غافل ہوتا ہے وہ غفلت میں پڑا ہوتا ہے رب کی یاد سے بھی جاتا ہے تو کہنے لگے کہ لیکن ایک عجیب معاملہ ہو گیا میں نے خواب دیکھا خواب بھی ایسا خطرناک کی قیامت برپا ہے اور لوگ اپنی قبروں سے نکل نکل کر آ رہے ہیں میں بھی ان کے ساتھ ہوں مجھے اپنے پیچھے کچھ عجیب سی کس کساٹسی معلوم ہوئی میں نے بڑھ کر دیکھا تو ایک بہت بڑا کالا ساپ میری طرف مو کھولے دور رہا ہے میں خوف کے مارے اس کے آگے آگے بھاگ رہا ہوں روب مجھ پر چھایا ہوا ہے میں ایک راستے سے گزرا تو ایک بڑے آدمی جو سفید کپڑے پہنے ہوئے خوشبو لگائے ہوئے وہ مجھے ملے میں نے ان سے گریہ اوزاری کی کہ مجھے ساپ سے بچا لیجئے تو انہیں فرمایا میں تو ضعیف آدمی ہوں کمزور آدمی ہوں یہ تو بڑا زور آور ساپ ہے میں تو تجھے نہیں بچا سکتا لیکن تُو نے ڈرنا نہیں ہے چلتا رہے اللہ تیری نجات کا کوئی سامان ضرور کر دے گا کہنے لگے میں اور بھی زیادہ بھاگا اور ایک اونچے ٹیلے پر چڑھ گئے وہاں سے دوزخ کی لپٹے اللہ اکبر اللہ اکبر اور ایسے نظر آنے لگیں کہ میرا تو دل دہل گیا میں ایسی ساپ کے اندیشے میں جو میرے پیچھے آ رہا تھا قریب تھا کہ اس میں جا پڑوں اتنے میں غیب سے آواز آئی کہ پیچھے ہٹ تُو دوزخی نہیں ہے اس کی کہنے پر مجھے اتمنان ہوا اور میں پیچھے ہٹا لیکن وہ ساپ میرے پیچھے تھا پھر مجھے آواز آئی تو پھر میں اس بوڑے شخص کے پاس پھر آیا اور کہا کہ آپ سے میں یہ چاہتا تھا کہ مجھے اس ساپ سے بچا دے آپ نے قبول نہ کیا یہ سن کر وہ رونے لگے اور فرمایا میں خود کمزور ہوں نا تمہا ہوں لیکن تم اس پہاڑ پر جاؤ یہاں مسلمانوں کی امانتیں جمع ہیں اگر تمہاری بھی کوئی شئے امانت رکھی ہوگی تو اس سے تمہیں مدد مل جائے گی میں نے دیکھا تو وہ گول پہاڑ تھا بہت سے دروازے اس میں بنے ہوئے تھے ان پر پردے پڑے ہوئے تھے اور ہر دروازے کی چوکھٹیں سونے کی یاقوت کی اور موتی جڑے ہوئے ہر دروازے پر ریشمی پردے جس وقت میں نے اس پہاڑ کو دیکھا تو میں اس کی طرف دوڑا اور وہ ساپ بھی میرے پیچھے دوڑا جب میں اس کے قریب پہنچا تو چند فرشتوں نے پردے اٹھا کر اس کے دروازے کھول دیا اور انہیں خود ہی دیکھنا شروع کر دیا کہ شاید یہاں اس نا امید کی کوئی امانت مل جائے اور اسے اس کے دشمن سے بچا لے جس وقت پردے اٹھ گئے اور دروازے کھل گئے تو بہت سے بچے چاند سے چہرے چمکاتے ہوئے نکلے اور وہ ساپ میرے پاس ہی آ گیا تھا میں اپنی فکر میں نہایت ہی حیران اور پریشان تھا اتنے میں ایک بچے نے چیخ کر کہا کہ افسوس تم سب تو موجود ہو اور وہ ساپ اس کے پاس پہنچ گیا یہ سنتے ہی بچوں کی ایک جماعت نکلی اور میری بیٹی جو فوت ہو گئی تھی یقایق وہ بھی آ نکلی اور مجھے دیکھ کر رونے لگی اور کہا ہائے خدا کی قسم میرے باپ یہ کہتے ہی سیدھی ایک ایسے مکان میں داخل ہوئی جس میں نور ہی نور تھا پھر اپنا بایا ہاتھ میری داہنی طرف بڑھایا تو میں اوپر چڑ گیا اور اپنا داہنہ ہاتھ اس ساپ کی طرف کیا تو وہ ساپ فوراں پیچھے کی طرف بھاگ گئے پھر اس نے مجھے بچھا لیا اور خود میری گود میں بیٹھ گئی اور میری داڑی پر ہاتھ مار کر کہا کہ اے اباجان اور قرآن کریم کی مجھے آیت سنانے لگی اللہ اکبر اللہ اکبر یہ سورہ حدید کی آیت مبارکہ ہے کیا ایمان والوں ابھی وہ وقت نہیں آیا تمہارے لئے ان تخشا قلوبہم کہ تمہارے دل خشیتِ الہی سے کہ لذکر اللہ اللہ کے ذکر سے تمہارے دل کام اٹھیں کیا بھی وہ وقت نہیں آیا وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ کیا بھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر اور نازل شدہ عبرتوں سے مسلمانوں کے دل ڈر جائیں یہ آیت سنی میں نے تمہیں رونے لگا میں نے پوچھا کہ یہ بیٹی کیا یہاں تم قرآن بھی سیکھتی ہو کہا کہ ہم تم ہی سے سیکھتے ہیں میں نے کہا اچھا یہ تو بتاؤ کہ یہ سام جو مجھے کھانے کو آتا تھا یہ کیا بلا تھی کہا یہ تمہارے بدعمل تھے بدفعل تھے یہ اس کا نتیجہ تھا تم ہی نے اسے بڑھا بڑھا کر ایسا قوی کر دیا تھا کہ اب تمہیں یہ دوزق میں جھوکنا چاہتا ہے میں نے پوچھا یہ بوڑے صاحب کون تھے جن کے کہنے پر میں یہاں آیا تھا کہا اے بابا یہ تو تمہارے اچھے عمل تھے نیک افعال تھے پر تم نے نیکیاں کم کر دیں گناہوں کو بڑھا دیا تو گناہ بڑھتے بڑھتے صاحب بن گئے اور نیکیاں کم ہوتے ہوتے ضعیف اور ناتوان ہو گئیں تمہارے بدعمال کے مقابلے میں طاقتور نہ رہیں میں نے پوچھا کہ تم اس پہاڑ میں کیا کرتی ہو کہا ہم سب مسلمانوں کے بچے ہیں قیامت آنے تک ہم یہی رہیں گے تمہارے آنے کا ہمیں انتظار رہتا ہے تاکہ ہم تمہارے لئے سفارش کریں یعنی قیامت کے دن جب تم آؤ تو ہم اپنے رب سے کہیں کہ جنت میں نہیں جائیں گے جب تک انہیں لے کر نہ جائیں ہم تو منتظر بیٹھے ہیں تمہارے تم کب آؤ گے اللہ اکبر حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد میری آنکھ کھلی تو میں بہت گھبرا گیا مجھ پر روب چھایا ہوا تھا اور کیوں نہ ہو جو شخص اس زندگی کی حقیقت کو اتنی قریب سے دیکھ کر آیا ہو اور اسے ہدایت کی طرف اس کی اپنی اس بیٹی نے بلایا ہو جو عالم برزخ میں رہتی ہے اور چاہتی ہے کہ اس کا باپ بھی کامیاب ہو اللہ اکبر کہتے ہیں ایسا روب چھایا ایسا روب چھایا پہلے کبھی نہ چھایا تھا پھر صبح ہوئی تو جو کچھ میرے پاس تھا میں نے سارا تقسیم کر دیا غربہ میں اللہ کی راہ میں دے دیا اپنے رب کے آگے بیٹھ گیا اپنے رب سے توبہ کی اس سے توبہ کی باری تعالیٰ معاف کر دی میں تجھ سے بہت دور چلا تھا اللہ اکبر کہتے ہیں بس یہی میری توبہ کا باعث ہوا اس واقعے کو روض الریحین کرامت اولیاء میں پیجز ون ففٹی تھری سے ون ففٹی فائف تک بیان کیا گیا ہے بڑا تفصیل سے واقعہ ہے بڑا خوبصورت واقعہ زندگی میں کبھی کبھی چوٹ لگتی ہے انسان کو اور اس چوٹ کے نتیجے میں وہ صدر جاتا ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ چوٹ کے بعد بدک جاتے ہیں اور دور ہو جاتے ہیں ہم اور آپ آئیے اپنا موازنہ کرتے ہیں کہ ہم کیا ہیں اور جو وقت بچا ہے نا اس کو رب کی یاد میں لگا دو اس کی محبت میں غرق ہو جاؤ اس کے ہو جاؤ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد رکھو اللہ توبہ کرنے والوں کو بہت پہت پسند فرماتا ہے مجھے